مصدرین نوری جہان کے آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب نور بانو کے ابو کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ نور بانو نے دھوکہ دیا ہے اور مراد سے نکاح کر لیا تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ اپنا موبائل بھی زور سے پھینک دیتا ہے اور وہ یہ بات تو اچھے سے جانتا ہے کہ نوری جہان نے ہی اسے کہا ہوگا اور نوری جہان کی باتوں میں آ کر ہی نور بانو نے مراد سے نکاح کر لیا اب نوری جہان کو موقع مل گیا ہے اب نور بانو کو باتیں سوانے کا اسی لئے شروع شروع میں تو اس کے ساتھ اچھی بن رہی ہیں لیکن اس کے بعد نور بانو کے آگے بھی اس کے سلیت آ جائے گی اور دوسری طرف سفینہ بھی گھر تو آ چکی ہیں اس لئے وہ انہیں ایسے کہتی ہیں کہ ہم جیسی لڑکوں کو اپنا گھر بسانے کے لیے سب کچھ کہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اس لئے وہ انہیں ایسے یہ بات کہہ رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف اب نور بانو کا ابو بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے کہ نور بانو نے اس کی نافرمانی کی ہے اور نور جہان کی اولاد سے نکاح کر لیا اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سنبولہ اب نور جہان سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے میری سمیر سے شادی کیوں کروائیے جانتی ہوئے بھی کہ وہ شادی سے انٹرسٹڈ نہیں ہے پھر وہ کہتی ہے کہ تم مجھے سوٹ کرتی ہوں اس کی عباس سنیک واسمولہ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہیں نور جہان نے جان بوجھ کر ہی میری زندگی برباد کر دی سمیر سے شادی کروا کر اور دوسری طرف نور بانو کا ابو اب نور جہان سے کال پہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو جان سے امار ڈالوں گا